اسلام علیکم سٹوڈنٹس نائن ویڈیو ہو چکے ہیں یہ ٹینھ ویڈیو ہے ہماری اور لیسن نمبر ہمارا تیسرا چال رہے تو یہاں سے شروع کریں گے اس میں نقرا کامن نام اہم نام جیسے لڑکا لڑکی پینسل کلم یعنی جو ہم کسی کو بھی کہہ سکیں اس کے شروع میں اگر ہم علف لام لگا دیں تو یہ معرفہ بن جاتا ہے یعنی حاس نام بن جاتا ہے جو ہر کسی کو جیسے راجلون آمین اور الراجلون دامین کوئی ہاں ساتھ نہیں جو ہمارے سامنے ہے یا جو ہمارے ذین میں ہے ٹھیک ہے جہاں تک اس میں علم کا تلقیت اس کے ساتھ علف لام یعنی لام تعریف لگانا نہیں لگا جاتا مثلا جو پراپر نون ہوتا ہے جیسے محمد ہے عمر ہے عثمان یہ پہلے ہی یعنی حاس ہوتے ہیں ان کے ساتھ علف لام لگانے کے ضرورت نہیں ہوتی ہمیں ٹھیک ہے تو اب یہ تھوڑی پریکٹس کے لیے ہے جی ما اسمو کا کا مطلب تیرا لڑکے کا ہم پڑھ گئے ہیں نا پچھلے جپٹر میں ما اسمو کا کیا نام ہے تیرا اسمی میرا نام محمد محمد ہے ما اسمو کا اب دیکھیں یہ آپ کو Arabic بھی آ جائے گی کہ آپ کسی سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں آج کے بعد ما اسمو کا وہ کہے گا کیا خیر رہو بھائی اب کہیں گے میں پوچھ رہا ہوں اب کا نام کیا ہے تو آپ جواب دیں گے اسمی محمد یا اسمی علی اسمی عبد الرو ما اسمو کی اب کی کا مطلب کسی لڑکی سے پوچھا جا رہا ہے کہ تیرا نام کیا ہے تو وہ کہے گی اسمی زینب اسمی آئیشہ اسمی آرفہ اسمی نائلہ کچھ بھی جو بھی نام ہوگا ٹھیک ہے ما اسمو ہو اس لڑکے کا ٹھیک ہے وہ تیرا اور یہ اس کا اس لڑکے کا نام کیا ہے اسمو هو حسین اسمو ہو علی کچھ بھی اسمو ہا اسمو ہا یہ کہا ہے کسی لڑکی کا نام پوچھا جا رہا ہے اسمو ہا اس کا نام مریم مریم ہے ہل اسمو کا امین کیا اس کا نام امین ہے یعنی اس لڑکے کا تو ہلکا جواب ہم نے سیکھا یا نعم میں ہوتا ہے یا لا میں ہوتا ہے تو نعم اسمی امین ہاں اس کا نام امین ہے ہلس موکا ہلس موکا احمد کیا اس کا نام احمد ہے لا نہیں لیسہ بلکی لا لیسہ لا بھی نہیں اور لیسہ بھی ہم پڑ چکے ہیں کہ لیسہ مذکر کے ساتھ یہ بھی نفیقلی ہوتائے ہیں لا لیسہ اسمی امین نہیں اس کا نام احمد نہیں ہے بل اسمی بلکہ اس کا نام عثمان عثمان ہے حل اسموہا فاطمہ کیا اس لڑکی کا نام فاطمہ لا نہیں بل اسموہا حتیجہ بلکہ اس کا نام ختیجہ ہے حل اسموہا ختیجہ کیا اس کا لڑکی کا نام حتیجہ ہے نعم ہاں اسموہا اس کا نام حتیجہ ہے یہ آسان جملوں کا مجموعہ ہے جن میں کچھ متصل ضمیر ہیں یعنی یہ کہا ہا ہا وغیرہ وغیرہ یہ ہا لگائی گئی ہیں ان دمیروں کا لفظ اسم کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے یاد رہے کہ جو علیف ہے اسم کے شروع میں آ جائے اور جملے کے درمیان آئے تو پھر ہم نے ہی بولتے جیسے یہ جملے کے درمیان علیف لگا ہوئے نا تو ہم جب پڑھیں گے تو حلس علیف نہیں پڑھیں گے کہ حل اسموہ اسے نہیں پڑھیں گے بلکہ حلس موہ ایسے پڑھنے کا تمہارا کوئی پیپر ہونا نہیں بلکھنے کا ہی ہونا ہے چلیں باقی سیکھ لیں اگرچہ لکھنے میں موجود رہتا ہے مسئلہ ما اسموکا تمہارا نام کیا ہے حلس موکا یا اس کو پڑھیں گے مسموکا ما اسموکا نہیں پڑھیں گے مسموکا اور اس کو پڑھیں گے حلس موکا فریو اور اگر شروع میں آئے تو پڑھا بھی جائے گا اور لکھا بھی جائے گا اسمی اسموہ اسموکا اسموہ ٹھیک ہے تو آئی ہوپ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی ان کی ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے جائیں کیونکہ یہ پندرہ سے بیس نمبر کا آپ کا اسی میں سے پیپر ہوتا ہے اگر آپ کو سمجھ آئے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کی سمجھ میں کچھ آئی ہے کہ نہیں اور اگر کسی اور کے کام کیا ہے تو شیر بھی کر لیا کریں ٹھیک ہے تو آگئے پھر ہے جی ما اسموہ کیا ہے نام ہا اس لڑکی کا اسموہ اس لڑکی کا نام آئیشہ آئیشہ کیونکہ ہا ہیلیف ہا جو ہے وہ لڑکی کے لیے ہوتا ہے مونس کے لیے ہوتا ہے حالیس موہ حتیجہ کیا اس کا نام حتیجہ ہے اب اس کا جواب نام میں بھی دے سکتے ہیں لا بھی اور لئیسہ بھی لا نہیں لئیسہ اب اچھا یہاں ہم نے پڑھا لئیسہ تو تیلٹ کی کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں لئیسہ تانہ تھا لا لئیسہ تسموہ حتیجہ بل اسموہ حتیجہ آئیشہ بلکہ اس کا نام آئیشہ ہے حل اسموہ حل اسموہ آئیشہ کیا اس کا نام آئیشہ ہے نعم مہا اسموہ آئیشہ اس کا نام آئیشہ ہے حل اسمو کا اکیلہ کیا اس اسمو کی اس لڑکی کا نام اکیلہ ہے نعم اسمی اکیلہ اس کا حل اسمو کا زینب حل اسمو کی زینب کیا اس کا نام زینب ہے لا لئیسہ اسمی زینب نہیں اس کا نام زینب نہیں ہے بل اسمی اکیلہ بلکہ اس کا نام اکیلہ ہے مہا اسموہ ٹھیک ہے نا یہ پہچان آپ نے کرنی ہے کہ یہ ہے تو کسی مذکر کا پوچھا جا رہا ہے اسمو حسن اس کا نام حسن ہے حل اسمو کیا اس کا نام احمد ہے نام بھی کہہ سکتے ہیں لا بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جسٹ پریکٹس کروائی جاری لا نہیں لا لیس اسمو نہیں اس کا نام احمد نہیں ہے بل اسمو حسن بلکہ اس کا نام حسن ہے حل اسمو کا عثمان کیا اس کا نام عثمان ہے نا ہم ہاں اسمی اچھا تیرا کیا تیرا نام عثمان ہے اسمی میرا نام عثمان ہے یا وہ کہہ اللہ نہیں لیس اسمی عثمان میرا نام عثمان نہیں ہے بل اسمی محمود بلکہ میرا نام محمود ہے ٹھیک ہے حال اسمو کی مریم کیا تیرا نام مریم ہے لڑکی سے پوچھا جارا ہے وہ کہہ رہی نعم اسمی مریم ہاں میرا نام مریم ہے یا وہ کہے گی لا لیسہ اسمی مریم نہیں میرا نام مریم نہیں بل اسمی فاطمہ بلکہ میرا نام فاطمہ ہے حال حاضی شازیہ کیا یہ شازیہ ہے حاضی ٹھیک ہے مونس کے لیے اور آگے تی والا لفظ ہے وہ کہہ رہی نعم حاضی شازیہ ہاں یہ شازیہ ہے یا وہ کہہ گی لا لیسہ حاضی شازیہ نہیں یہ شازیہ نہیں بل حاضی رکیہ یہ رکیہ ہے من تلکہ مونس کے لیے دور کسی یعنی انسان کے بارے پوچھا جارا ہے کہ وہ کون ہے تلکہ بنت وہ ایک بیٹی یا لڑکی ہے حال تلکہ مرعات کیا وہ عورت ہے لا لیسہ تلکہ عورت نہیں وہ عورت نہیں ہے بل تلکہ بنت وہ بیٹی یا لڑکی ہے اوکے جی تو یہاں تک ہو گیا اگر ایسی ڈیفرنٹ سوال ہیں پوچھے جا رہے ہیں مسموہ اس کا نام کیا ہے تو اسموہ محمود اس کا نام محمود ہے حلسموہ احمد کیا اس کا نام احمد ہے تو نعم بھی آ سکتا ہے اور لا بھی آ سکتا ہے تو جس پریکٹس کے لیے فکریں بنا کر دئیے گئیں ورنہ جواب کچھ بھی ہو سکتا ہے بلسموہ محمود نہیں بلکہ اس کا نام محمود ہے مسموہ تیرا نام کیا ہے اسمی سعید میرا نام سعید ہے حلسموہ کا سعید کیا اس کا نام سعید ہے لا نہیں بلسمی سعید اس کا نام سعید نہیں سعید ہے حاضر تلمیز یہ شگرد ہے مسموہ مسموہ تیرا نام کیا ہے اسموہ اسموہ اقبال ٹھیک ہے جی اس کا نام اس کا نام اس کا نام اس کا نام سعید ہے حلسموہ اقبال کیا اس کا نام اقبال ہے اس کا نام اقبال ہے حلسموہ احمد کیا اس کا نام احمد ہے لا لیس اسموہ احمد نہیں اس کا نام احمد نہیں بلسموہ اقبال بلکہ اس کا نام اقبال ہے من حاضر یہ کون ہے حاضر یہ محمد محمد ہے حل حاضر محمد کیا یہ محمد ہے نعم حاضر محمد یہ محمد ہے حل حاضر عمر کیا یہ عمر ہے لا نہیں لیسا حاضر عمر یہ عمر نہیں ہے بل حاضر محمد بلکہ محمد ہے من حاضر یہ عورت کون ہے حاضر ہی فاطمہ یہ فاطمہ ہے حل حاضی فاطمہ کیا یہ فاطمہ ہے نعم بھی آسکتا ہے لا بھی آسکتا ہے ٹھیک ہے بچو یہ جسٹ آپ کی پریکٹس کروائے جا رہی ہے نعم ہاں حاضی فاطمہ یہ فاطمہ ہے لا حاضی نہیں یہ عائشہ ہے لا لیسہ حاضی فاطمہ نہیں یہ فاطمہ نہیں ہے بل حاضی آئشہ بلکہ یہ عائشہ ہے حل حاضی استاذ کیا یہ استاذ ہے لا نہیں حاضی تلمیز بلکہ یہ طالبہ ہے شگردہ ہے لے سس استاذ نہیں یہ استاذ نہیں ہے بل حاضی ہی تلمید بلکہ یہ ایک طالبہ ہے من حاضی ہی یہ کون ہے یعنی کسی انسان کے بارے میں اور فیمیل یعنی مونس کے بارے میں کیونکہ حاضی ہی مونس کے لیے ہوتا ہے اور من کسی انسان کے بارے میں پوچھنے کے لیے ہوتا ہے حاضی ہی بنت یہ بیٹی ہے لڑکی ہے حاضی ہی بنت کیا یہ بیٹی ہے نعم حاضی ہی بنت ہاں یہ بیٹی یہ لڑکی ہے حاضی مرا کیا یہ عورت ہے لا حاضی بنت نہیں یہ بیٹی ہے یا لڑکی لا بل حاضی بنت نہیں بلکہ یہ بیٹی ہے لیسد حاضی مرہ نہیں یہ عورت نہیں ہے حال تل کا مرحب کیا وہ عورت ہے نعم تل کا ٹھیک ہے تو بچو یہ اسی طرح بس جس پریکٹس ہی ہے تو یہاں تک آپ لوگ کر لو پھر ہم آگے سے شروع کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہماری جو ویڈیو ہے یہ ٹینتھ ویڈیو ہے اور آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگی ہوگی ٹھیک ہے اللہ حافظ